تمام عاشقان رسول کو امیر اللہ سنت کی چھبیسی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو امیرِ اہلِ سنت کی میرے شیخِ طریقت کی بلادت کی مبارک ہو 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 ایک بار پھر چھبیسویں آگئے کیا بات ہے مدینہ کی کیا آتی ہے چھبیسویں رونا کی آ جاتی ہے کل پر آپ دیکھیں روزہ نا یا مدینہ مذاکرہ ختم ہوتا یا سارے آگے پیچھے ہو جاتے کوئی بیٹنے والا ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی بیٹنے والا باقی سارے چلے جاتے ہیں یہ آج کیوں بیٹھے ہوئے آپ آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آج ایسی کیا خاص بات ہے آج امیرِ اہلِ سنت کیا جشنِ ولادت ہے امیرِ اہلِ سنت کی میرے شے شے طریقت کی امیرِ اہلِ سنت کی میرے شے شے طریقت کی ولادت کی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کمر سیدھی کرنے کا دل کرتا ہے روزہ نانا کہ بس مدینہ مذاکرہ ختم ہو گیا اب جائیں گے کونہ پکڑے اس ہو جائیں ایک ڈیڑھ گھنڈہ دورہ آرام کر لیں گے پھر سیری میں اٹھیں گے مگر یہ آج کیا ہو گئے آپ لوگوں کو آج نہ کوئی کونہ ڈھنڈ رہا ہے نہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے نہ کوئی باہر جا رہا ہے سارے کے سارے گویا کے مزید بیٹے جو باہر بیٹے جو اندر آ رہے ہیں کل تک تو باہر والوں کو اندر بلانا مسئلہ تھا آج ایسا کونسی رات آ گئی کہ باہر والے خود چل چل کر اندر آ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کچھ خاص رات ہے آج میرے امیر سنت کی ولادت کی رات ہے امیر امیر سنت کی میرے شیش طریقت کی مبارک ہو 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 مدینہ منورہ سے میسی جاتا ہے کہ آپ کا بیان کتنے بجے ہے تو ذرا بتا دے مدینہ کا وقت تو اتنے بجے پھر ہم مدری چینل دیکھتے رہیں تو سن لو امیر سنت کا ذکر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اور یہ ذکر جاری رہے گا انشاءاللہ ابھی تو شٹاٹ ہے آغاز ہے عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاکہ کرو رو کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی امیر لے سنت کی چھبیسویں منانے کی سعادت عطا فرمائیے اور انشاءاللہ پچھلے سال بھی مناتے تھے اس سال بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جییں گے مناتے رہیں گے کیونکہ ہمیں ایک ایسا رہنما مل گیا ہے ایسا رہنما مل گیا ہے کہ بس اس رہنما نے ایسا کام کر دکھایا کہ مدینہ بدینہ کر دیا ہے مل گیا مل گیا رہنما مل گیا مل گیا مجھ کو آتا اسا رہنما مل گیا ہم کو عرطار سار سہنماں مل گیا سخت طوفان میں ناخدا مل گیا سخت طوفان میں ناخدا مددگار ناخدا مددگار سخت طوفان میں ناخدا مل گیا کیسا طوفان کیسا طوفان بے اہیائی کا طوفان گانے باجے فیلمیں ڈراموں کا طوفان ناجان کیسے کیسے طوفان بے شروی کا طوفان فیلمیں ڈرامیں گانے باجوں کا طوفان اتنے سارے طوفانوں میں جب یہ قوم ڈوبتی نظر آئی ایک رہنما ہاتھ بڑاتا ہے ہاتھ جس نے دیا اس کو پکر کر اس طوفان سے باہر لاکر امن کی شارہ پر کھڑا کر دیتا ہے سخت طوفان میں ناخدا مل گیا سخت طوفان میں ناخدا مل گیا رہا اندھیر ہے غورتیاں گیا کیسے جائیں کہاں جائیں پتہ ہی نہیں تھا ادھر جائیں کہاں جائیں ادھر جائیں کہاں جائیں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا بس اتار کا چراغ مل گیا راستہ نظر آنے لگ گیا رہا اندھیر ہے غورتیاں مل گیا مقتدہ مل گیا پیشوہ مل گیا مقتدہ مل گیا پیشوہ مل گیا مقتدہ مر گیا مقتدہ مل گیا رہنمانو مل گیا باہر ابھی بیٹھے تھے منتی مذاکرہ جاری تھا تو بیان کی بیان بھی تو کرنا ہے علماء کے ماشاءاللہ بزرگوں کے تاثرات آنے لگے اور یہ جو جو کچھ کہنے لگے میں نے اپنے حاجی امین کو کہا حاجی امین اپنے بولنے کا ہے کہاں ماشاءاللہ دیکھو تو صحیح کہ کون کون اپنی محبت میں پیار میں شفقت میں میرا ملے سنت کے رتبے کا خطبہ پڑھ رہا ہے مدہ کو مدہ آرادہ نا مل گیا مل گیا رہنما مل گیا عالمِ باعمل عمیر آتار عالمِ باعمل عقائد اور نظریات کی درستی پرائد اور شرائط پر پابندی سنت و مستحبات پر عمل خود نہیں ایسا کیا کہ کرنے والا بنا دیے ایسے باعمل کے باعمل بنا دیے ایسے نیک کے نیک بنا دیے ایسے متقی کے متقی بنا دیے اور ایسے میٹھے میٹھے کے میٹھے میٹھے ایسے نا بھی بھائی بنا دیے عالمِ باعمل امیر آتار ہے عالمِ باعمل امیر آتار ہے خوب نکھرا ہوا ہوا جس کا کردار ہے خوب نکھرا ہوا جس کا کردار ہے لوگ بناتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ چلاتے رہتے ہیں ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرتا ہے ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرتا ہے کسی کو کیا نظر آتا ہے کسی کو کیا نظر آتا ہے میرا پیر تو آئینہ نما ہے جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سوشلہ کردار ہے بات کرنے والے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی ہے نہیں جو عطار کے کردار پر کوئی بات کر کے دکھا دے کبھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو نیچے کومنٹ لکھا ہوتا ہے کیا بات ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کیا بات ہوئی ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ملا رہا ہے کسی کو ان کے وجود میں مدینہ کا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی اور گھوم پھر رہا ہوتا ہے ہمیں الحمدللہ میرے امی نے سنت مدینہ کا راستہ دکھا دیا ہے ہب نکھ راہ ہوا کس کا کسی تار دہ عالی میں عامر امیر آتار دہ ہب نکھ راہ ہوا کس کا کسی تار دہ ابھی میں کل پرسو بیٹھا تھا کچھ ہمارے وہ ڈونیشن وغیرہ کا سسلہ رہتا ہے تو کافی مالدار امیل سنت کے مرید ہیں ما شاء اللہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ کروڑ پتی عربو پتی مرید ہیں یعنی جس پیر کے مرید عرب پتی کروڑ پتی ہوں اور پیر کا حال یہ ہے کہ اس کا بینک آکاؤنٹ ہی نہیں ہے اس پیر کا حال یہ ہے کہ اس کو چیک لکھنے آتا ہی نہیں ہے اس پیر کا حال یہ ہے کہ اس پیر کا حال یہ ہے کہ آج بھی چمڑے کے تکیے میں کجر کی چھال ڈالے چٹائی بچھا کر آج بھی سوتا ہے یہ سترا کردار ہوتا ہے خوب نکھرا ہوا جس کا کردار ہے خوب نکھرا ہوا جس کا کردار ہے لوگ لاکھوں روپے لے کر آتے ہیں کہتے میرے لئے لائے ہو تو واپس لے جاؤ تحریک کے لئے آئے لائے ہو تو جمع کراتے جاؤ لاکھوں اسلامی بہن مرید ہیں لاکھوں اسلامی بہن مرید ہیں مجال ہے کسی عجنبی عورت کو مرید بناتے ہوت ہاتھ پکرنا تو در کی بات ہے میرے پیر نے دیکھا تک نہیں ہے مجال ہے جس کا کسی کا کردار ہے میرے میرے سننے جانتے ہیں عزت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بیعت تو کیا مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی عجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے میرے پیر نے وہ موڈل بنا کر دے دیا کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ مرشد ہو تو عطار جیسا ہو وہ سنکھرا ہوا اس کا کردار در ہے سنکھرا ہوا اس کا کردار در ہے سنیوں کا ہوا جو کسر کسر زیر سنیوں کا ہوا جو کسر کسر زیر ہم کو ایسا ایسا میں ہدا ہدا مل گیا مل گیا رہنما مل گیا آپ امیل سنت کے مرید ہو یا نہیں ہو آپ امیل سنت کے طالب ہو یا نہیں ہو آپ قادری سلسلے میں ہو یا نہیں ہو آپ چشتی ہو سہروردی ہو نقش بندی ہو کسی کے مرید بھی نہیں ہو مگر یہ بات تو کہنے والا کہے گا نا رہنما ہے تو اتار رہنما ہے اتار رہنما ہے اتار رہنما ہے میں یہاں پر میرے اون علماء مشایخ اور اہل سنت عاشقان رسول علاماء اور ان سب کا میں واقعی شکریہ آپ سب شکریہ ادا کرو ان سب کا کہ جو ما شاء اللہ میرے سنت کی خواہ 26 وی کو نہ صرف تاثرات دیتے ہیں بلکہ دعاوں سے بھی نوازتے ہیں کتنے ہمیں کتنے محبت ہو جاتی ہیں اوہ کیوں نہ محبت ہو بھائی امیل سنت ہمارے بیٹے کو پیار کرے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں اور جو ہمارے امیل سنت کو پیار کرے ہمیں کتنا اچھا لگے گا ہمارے امیل سنت کو پیار کرتے ہیں ہمارے امیل سنت سے محبت کرتے ہیں امیل سنت کی اب تک کی قربانیوں کو ایڈمائر کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اہل سنت میں جو کام امیل سنت سے اللہ پاک نے لیا ہے یہ بے مثال ہے اور بے نظیر ہے الحمدللہ ہم سب ان سب کو شکریہ ہم سب کہتے ہیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہر ایک کے تاثرات نہیں آتے ہر ایک کے جذبات نہیں آتے ہر ایک کی ویڈیو نہیں بنتی لیکن ایسے ہزاروں ہمارے علماء مشاہد ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے جو اپنے مریدین میں اپنے محبین میں اپنے دل میں امیل سنت کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے اس مرد کامل کو مرد کلندر کو تُو نے اس عمت میں بھیجا یہ تیرا شکر ہے کہ امیل سنت جس انداز پر یعنی میں کہتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں ایک رکھیں احساس کیا رکھیں لفظ رکھیں فیلنگ احساس اور اس کے سامنے رکھیں امیل سنت احساس کا دوسرا نام ہے الیاس قادری جہاں جہاں جس چیز چیز کی کمی نظر آتی گئی یہ پوری کرتے ہیں میں بیٹھا لکھ رہا تھا بیٹھا لکھ رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں لکھ رہا تھا ایک پیج بھر گیا دوسرا پیج بھر گیا تیسرا پیج بھر گیا چوتھا پیج بھر گیا اچھا لکھ بھی پورا پورا لیا تھا تو پوائنٹس لکھ رہا تھا اس سے بھی مجھے ایک ڈاکٹر کا میسیج آ گیا مجھے ایک ڈاکٹر کا میسیج ہے مجھے بہت اچھا لگا وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہتے کہ ہم ڈاکٹر کے پینل کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یہ جو انس کا نام ہے نا امیر اہل سنت الیاس قادری اتار جو ان کا یہ نام ہے یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے یعنی جب بلیٹ پریشر کے مریضوں کو درست کرنے کین یہ نے احساس پیدا کر لیا شگر کے مریضوں کو درست کرنے کا انہوں نے احساس پیدا کر لیا کوویڈ میں جب لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے تو کوویڈ کی وجہ سے تھیلی سیویاں کے مریضوں کو بلیٹ ملنا چاہیے اس کا احساس انہوں نے پیدا کر لیا جو نشے کے آتی تھے ان نوجوانوں کو نشے سے چھڑوانے کے اسباب کیسے نکالے جائیں یہ احساس انہوں نے پیدا کر لیا کوویٹ کے دنوں میں جب لوگ گھروں سے نہیں نکل پاتے تھے ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کا ان کے گھروں میں پیسے پہنچانے کا ان کی مدد کرنے کا ایف جی آر ایف کے ذریعے احساس انہوں نے پیدا کر لیا یتیم بچوں کے لئے یتیم کانہ بنانے کا احساس انہوں نے پیدا کر لیا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ڈاکٹر سوچ سے پڑ گئے کہ اتنا سوشل کام ایک تو مسجد بھرنا ہے نا نمازی بنا دینا ہے نماز سکھا دینا ہے کہ بھئی نمازی بن جاؤ روزے رکھنے شروع کر دو امامہ باندھ لو داڑی رکھ لو یہ تو کرتے ہی آرہ دے مگر جہاں جہاں دیکھا کہ میرے آقا کی دکھیاری امت دکھ میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاری امت کے دکھ کا احساس جس نے آج ہمیں کھل کر دکھایا ہے اس کا نام ہے الیاس قادری اہلِ نظر نے مانی اتار کی فراست اہلِ نظر نظر مانی اتار کی فراست رکھتے ہیں اپنے دل پہ اتار کی حفیست رکھتے ہیں اپنے دل پہ اتار کی حفیست اہلِ نظر زمانی اتار کی فراست مولا بری وعویہ مرشد رگ سلامت مرشد رگ سلامت ہو آفت و بلا سے اتار کی فراست ایک بات انصاف کی کرنے جا رہا ہوں اگر کسی کو شوق ہے نا لیڈر بننے کا کسی کو شوق ہے نا قیادت کرنے کا کسی کو شوق ہے نا امارت کرنے کا امارت امیری جسے امیر اے لے سنت کسی کو شوق ہے نا لیڈرشیف کا قیادت کیسے کی جاتی ہے اسے ایک کام کر لینا چاہیے امیلیسنس اپوائنمنٹ ڈیلمنٹ حق حضورت یہ تو بتائی یہ ہے کیا سارا میں ایک لیڈر نام نہیں لینا چاہتا پچھلے دنوں یوکے گیا تھا تو انہوں نے اپنے لیڈر کی بڑی تعریفیں کی یوکے گیا تھا کسی سے ملاقات تھی تو بڑی اپنی لیڈر کی تعریفیں کی میرا یوں میرا لیڈر یوں میرا لیڈر میں ابھی نام نہیں لوں گا میرا لیڈر میرا لیڈر یوں میرا لیڈر یوں تو میں نے سنی پہلے بات میرے اسلام ہے بھی پریشان تھے کہ عمران کو بولنے کا موقع نہیں ملے اکلا بولے جا رہا ہے لیکن میں بھی باری کا انتظار کر رہا تھا جب ان کی ساری باتیں ختم ہو گئے میں نے کہا میں کچھ عرض کروں میں نے کہا آپ جس لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ جس لیڈر کے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ اس تاریخوں ان تاریخوں میں اس سن میں میرے لیڈر کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ چلاتے کیسے ہیں دعوت اسلامی اس کے بعد مجھے بولنے کی حجت تھی رہی نہیں پھر میں ہی بول رہا تھا وہ چھپ چھپ سن رہے تھے کہ وہ اس لیڈر کا ماننے والا تھا اور میں اس لیڈر کا ماننے والا ہوں وہ اس کے پیچھے چلنے والا تھا میں اس کے پیچھے چلنے والا ہوں وہ اس کے ایک فضائل بیان کرنے والا تھا میں اس کی اہمیت بیان کرنے والا ہوں کہ تم جس کومے سے پانی پیتے ہونا اس کومے میں پانی ہے نا وہ پانی بھی کہتا ہے کہ برسات یہاں سے برسے گی تو میرا کومہ بھرے گا مسلسلسلسلسلہ ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے نہیں ہے کہ اس وقت چھپیس سمزان چودہ سو پینتالیس سریحجری رات تقریباً کراچی میں دو بچ کر پانچ منٹ ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں جتنے اسلامی با اسلامی بہنیں اس وقت امیل سنت کی ولادت کی موقع پر یہ بیان سن رہے ہوں گے نا ان کو دکھانا ہمارے بس میں نہیں ہے اگر ان کو دکھانا ہمارے بس میں ہوتا تو بتاتے اور پھر سب مل کر کہتے تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہا تنہا چلا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہا بیٹھا تیرا کلام میرے پھر نے میرے پھرکا یہ نام بھر میرے پھرکا یہ نام پڑھتا رہا اور بھی چیزیں پڑھی ہیں امیل سنت کی شخصیت کو مستہ رکھتا رہا کہ ایک ہر وہ کیا لیڈرشپ سکلز تھی یا ہیں پہلی بات ٹائم منیجمنٹ ابھی پچھلے دنوں آپ نے پروفیشنلز کا سٹیٹمنٹ سنا تھا اتقاف سے پہلے مددی مذاکر سے پہلے ایسی ٹائم منیجمنٹ ہم نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی جو ٹائم منیجمنٹ ہم نے امیر اہل سنت میں دیکھی اور کیوں نہ جن کے وقتوں کو درست کرنا ہے وہ کتنا وقتہ پابند ہوتا وہ کتنا جن لوگوں کو راستے پر لانا ہے وہ کس قدر راستے پر ہوگا سب سے بنیادی بات جو ہم نے دیکھی امیل سنت میں وہ ہے ٹائم منیجمنٹ ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں کومنٹمنٹ کومنٹمنٹ اب بیمار ہیں مددی مذاکرے میں یہ تو ہزاروں نے یہی دیکھا نا اٹھنا مشکل ہے مددی مذاکرے میں چلنا مشکل ہے مددی مذاکرے میں بولنا مشکل ہے مددی مذاکرے میں دعا کسی سے کرا لیں گے دعا میں مگر ہیں زبان دے دی کہ میں ہوں گا زبان دے دی ایک مہنا فیضان مدینہ میں ہوں زبان دے دی میں دس دن فیضان مدینہ میں ہوں ہم آگے پیچھے ہو گئے مگر جو لوگوں کو راہ پر لانے والے ہوتے ہیں نا وہ آگے پیچھے نہیں ہوا کرتے ہیں جو بدلنے کے لیے آتے ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے جو راستے پر لانے والے ہوتے ہیں وہ راستے زگزگ کی طرح چینج نہیں کیا کرتے وہ سیدھے جا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں انہیں راہ راست پر وہ لا رہے ہوتے ہیں میرا عامیل سنتو چل ہی مدینہ کے راستے پر آئے ایسی دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمرہ میں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پسینہ آ رہا ہے لگتا ہے تھندک تو بہت ہے مگر آج تھندک کو کیا کروں پسینہ بھی تو بھولے نا نکلنے دعا چھبیس بھی ہیں میں بھی تیرے اندر رہ کر کیا کروں گا مجھے بھی باہر نکال کہ آت تو تیرے مرشید کی چھبیس بھی ہیں شکریہ اتارکار شکریہ اتارکار شکریہ اتارکار پوچھو نہ پوچھو نہ مجھ سے کیا اتار نے دیا پوچھو نہ پوچھو نہ ہم سے کیا اتار نے دیا سنت کے ان اتار اور اتار نے دیا پوچھو نہ پوچھو نہ ہم سے کیا اتار نے دیا امیر سنت کے ان اسلامی بھائیوں سے دوستوں سے ملا ہوں جو پچاس پچاس سال سے جانتے ہیں وہ تو چل اپنی جگہ پر رہے ہیں اپنا گھر ہیں ان کا کاروبار ہے مگر تحریک تو لے کر امیر سنت چلتے رہے ہیں اور تحریک پر تو کئی مور آتے ہیں کئی چیزیں آتی ہیں مگر وہ آج بھی کیا ہم نے الیاس کاجری کو پچاس سال پہلے جیسا دیکھا تھا نا آج بھی یہ بیسے ہی نہیں بدلتے ان کی سادگی ان کا داس اچھا آپ نائنٹی نائنٹی فائف کے نائنٹی نائنٹی ٹوٹ کے نائنٹی ٹھری کے ہمارے آوڈیو بیانات ہیں مدی چینل پر چلتے ہیں آپ وہ سن لیں آپ کو باتوں میں بھی فرق نہیں ملے گا آپ کو جذبے میں بھی فرق نہیں ملے گا آپ کو کڑھن میں بھی فرق نہیں ملے گا آپ کو درد میں بھی فرق نہیں ملے گا ہمارے کئی موبہ لیکن انداز بدل لیتے ہیں آج کل یہ چلتا ہے آج کل یہ چلتا ہے ارے کچھ نہیں چلتا میرے اتار کا سکہ چلتا ہے یعنی میرے یہ بات اللہ کرے میرے مبلغین کی سمائج میں آ جائے جو وقت کے ساتھ خود کو بدلتے رہتے ہیں انداز کو بدلتے رہتے ہیں آج کل یہ انداز بڑا پسند کیا جا رہا ہے آج کل یہ اسٹیل بڑا پسند کیا جا رہا ہے آپ آج اس کے پیچھے ہو کل اس کے پیچھے ہو پر ترسو اس کے پیچھے ہو ارے ایک ہی کے پیچھے رہو اس کے پیچھے رہو جس کے پیچھے یہ ساتھ جہاں لگا ہوا ہے